کپل شرما اپنے کومیڈی شو سے ہر ہفتے درشکوں کا خوب منورنجن کرتے ہیں جہاں فلموں کا پروموشن نہ ہونے کے باوجود بھی کپل ہر ہفتے بہترین مہمان کے ساتھ اپنی شو کو منورنجن بناتے ہیں کومیڈی شو دا کپل شرما شو میں آنے والے سیلپس اکثر ہسی مزاک کر کے دوسری سٹارز کا راز کھولتے نظر آتے ہیں اور اب اس شو میں جیکی شروف کا راز کھول کر سامنے آیا ہے شو کے اپکمنگ اپیسوڈ میں دگج ایکٹرس پدمینی کولاپوری اور پونم بھیلن نظر آنے والی ہے اس شو کا پرومو ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پدمینی کولاپوری نے جیکی شروف کو لے کر ایک بڑا کھولاسا کیا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اس ویڈیو میں کپل شرما حسی کے دور کے بیچ پدمینی کولاپوری سے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شوٹنگ کے سیٹ پر سب سے زیادہ فلٹ کون سا ہیرو کرتا تھا اس پر پدمینی جیکی شروف کا نام لیتی ہے اسی کے ساتھ ہی جیکی شروف پر فلم آئے گئے ہٹ گا نے تجھے یاد کیا تیرا نام لیا کے ساتھ جیکی کے گیٹ اپ میں کرشنا ابھیشیک کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد کرشنا کہتے ہیں مجھے لائف میں صرف دو چیزیں پسند ہیں ایک تین پتی کا سیوپوری اور دوسری فلموں میں پدمینی کولاپوری اس کے بعد سب ہی جور جور سے ہسنے لگ جاتے ہیں بل پدمینی کولاپوری اور پونم ڈھلون اسی کے دشک کے لوگ پریے ابھی نیت ریا ہے اور دونوں نے اپنے دور میں جیکی شروف کے ساتھ کئی ہٹ فلمیں دی ہے پدمینی کولاپوری نے جہاں جیکی کے ساتھ آج کا دور جیسی فلم کی تھی تو وہی پونم ڈھلون نے پالک خا شیوہ کا انصاف اور تیری مہربانیا جیسی ہٹ فلموں میں ان کے ساتھ کام کیا تھا چھوٹے پردے سے کومیڈی کی شروعات کرنے والے کومیڈین کپل شرمہ آزدیش ویدیش کا جانا مانا نام بن گیا ہے آم سے لے کر خاص تک ہر کوئی کپل کی کومک ٹائمنگ کا دیوانہ ہے کپل کے شو میں جب بھی کوئی مہمان جاتا ہے وہ پورے اپیسوڈ میں پیٹ پکر پکر کر کھل کر ہستا دکھائی دیتا ہے کیونکہ کپل کے انوکے بات چیت کے طریقے سے سبھی کپل کے دیوانیں بن جاتے ہیں چاہے وہ بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان ہو یا پھر کنگ آف رومینس شارک خان یہاں تک کی پربودیوہ جن کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم بولتے ہیں وہ بھی کپل کے شو میں جا کر فل آن انجوائے کرتے دکھائی دیئے کومیڈی نائٹس وید کپل اور دا کپل شرمہ شو سے کپل نے لوگوں کے بیچ اپنی خاص جگہ بنائی ہے وہیں ظاہر سے بات ہے کہ کپل اپنے کام اور شورت کی وجہ سے کروروں میں کھیل رہے ہیں اور دھندولت کی کوئی کمی کپل کو نہیں ہے اس لئے کپل اپنے ایشو آرام پر بھی لاکھوں کروروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ان میں سے ایک کپل کی خود کی وینٹی وین بھی شامل ہے کپل شرمہ نے اپنے وینٹی وینٹ کی ایک کوٹو شیئر کی ہے جس میں کپل شرمہ نے سفید رنگ کی ہودی اور نیلے رنگ کی جینز پہنی ہے کپل اپنے وینٹی وینٹ میں لگے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہے ہیں ان کا یہ وینٹی وینٹ بیہد آلشان ہے فوٹو کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے چلو تیار ہو جاؤ کپل شرمہ کے اس وینٹی وینٹ کی قیمت قریب چار پانچ کرو روپے بتائی جا رہی ہے کپل کی وینٹی وینٹ بولی وڈ کی سب سے مہنگی وینٹی وینٹ میں سے ایک ہے آپ کو بتا دے کپل شرمہ کے وینٹی وینٹ دلپ چھابڑیا نے ڈیزائن کی ہے یہ سیلیبرٹیز کے وینٹی وینٹ اور کسٹم بنانے کے لیے فیمس ہیں دلپ چھابڑیا نے ہی شاروک خان اور سلمان خان کی وینٹی وینٹ بھی ڈیزائن کی ہے اور کپل کے اس وینٹی وینٹ کو دیکھنے کے بعد یہ تیہ ہے کہ کپل شرمہ بھی ٹاپ سلپس میں سے ایک ہے موسیقی